سیرو سیاحت کا بہترین اسمول یہ ہے کہ آپ کسی بھی جگہ، ملک یا اس کے شہروں کو اچھی طرح دیکھنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ وہاں زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں اس طرح آپ اس جگہ سے اچھی طرح لطف اندوز ہو سکیں گے سیرو سیاحت کے لیے پرخطر مقامات پر جانے سے گریز کریں گائیڈ کو ہمیشہ ہمراہ رکھیں مقامی لوگوں سے تعلقات کو حد سے زیادہ نہ بڑھائیں اور اپنے گھومنے پھرنے کے مقامات کو نقشے کی مدد سے اچھی طرح سمجھ لیں گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کے واقعہ کے بعد ایسا کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو اپنی مطلوبہ جگہ یا مقامات کے بارے میں پیش کی علم ہو کہ آپ نے کہاں قیام کرنا اور سیرو سیاحت کے لیے جانا ہے غیر ملک میں عوامی ذرائع عامد و رفت سے سفر کے دوران ہرگز نہ سوئیں جس ملک میں بھی سیرو سیاحت کے لیے جائیں وہاں کے لائسنس یافتہ گائیڈ کو ہمراہ رکھیں اجنبی لوگوں سے کھانے پینے کی اشیاء لے کر نہ کھائیں خصوصا خواتین کو تنہا سفر نہیں کرنا چاہیے بلکہ وہ کسی گروپ کی صورت میں سیرو سیاحت کے لیے سفر کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے جس طرح اکثر یورپی خواتین گروپ کی شکل میں سیاحت کرنے کو ترجیح دیتی ہیں سفر شروع کرنے سے پہلے اس سفر کے بارے میں تمام معلومات اکٹھی کریں تاکہ آپ کو عملی طور پر کم سے کم مشکلات پیش آئیں بیرونے ملک میں سفر کے دوران الارم والا ٹائم پیس ضرور رکھیں ممکن ہے کسی دن آپ نے صبح و صویرے فلائٹ یا گاڑی پکڑنی ہو تو آپ مقررہ وقت پر اٹھ سکیں اور ائرپورٹ یا ریلوے سٹیشن پر وقت پر پہنچ سکیں چاند ضروری احتیاطیں بیرونے ملک سفر پر روانگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ فلائٹ کے ٹائم سے کم از کم دو گھنٹے پہلے ائرپورٹ یا ریلوے سٹیشن یا روانگی کی جگہ پر امیگریشن اور کسٹم وغیرہ کی چیکنگ کرانے کے لیے پہنچ جائیں اگر آپ آدھ گھنٹے یا پندرہ منٹ پہلے پہنچیں گے تو جلد بازی اور افرا تفریح میں آپ ویسے ہی نروس نظر آئیں گے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اپنی تمام اشیاء کو اچھی طرح چیک کر لیں اور گن لیں اپنے اٹیچی کیس شاپر یا ہینڈ بیک کو اچھی طرح اندر اور باہر سے چیک کر لیں کہ کوئی غیر ضروری چیز یا غلطی سے کوئی غیر قانونی چیز تو اس میں نہیں ہے سفر کے دوران یا بعد میں کسی کی کوئی چیز یا سامان اپنے پاس نہ رکھیں اور نہ ہی کوئی بیگ اٹیچی کیس ہینڈ بیگ یا بستر بند اپنے سامان میں شامل کریں یا اٹھائیں ایسا کسی کی مدد کرنے کی غرض سے بھی نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سامان میں نشاور اشیاء مثلا ہیرون کیمیکل یا اسلا وغیرہ ہو جب سامان چیک ہوگا تو ان اشیاء کے ذمہ دار آپ ہی ہوں گے بعد ازاں کوئی غلط چیز برامد ہونے کی صورت میں آپ بے شک انکار کریں یا نہ مانیں کہ یہ اشیاء میری نہیں ہیں پھر بھی متعلقہ افسران اور عملہ آپ کو ہی منظم ٹھہرائے گا لہذا اس سلسلہ میں کسی واقف یا نواقف کا بھی لحاظ نہ رکھیں کیونکہ بعض اوقات اس طرح کی نیکی کرتے ہوئے آپ بڑی سخت مشکل میں پھنس سکتے ہیں بعض مسافر کہتے ہیں کہ آپ میرے سامان کی حفاظت کریں میں ابھی پانچ منٹ میں آیا آپ کو چاہیے کہ ایسے افراد یا مسافروں کی باتوں میں بالکل نہ آئیں بلکہ ہو سکے تو اس موقع پر اردگرد ڈیوٹی پر تینات عملے کو بتائیں بہتر ہے کہ پاکستان یا اپنے ملک سے جانے سے پہلے سیر والے تمام مالک کے ویزے لگوا کر جائیں تاہم یہ عمر قابل اتمنان ہے کہ ٹرانزٹ ویزے راستے میں بھی لگ جاتے ہیں یورو بزریہ ٹرین گھومنے کے لیے ٹرین کی ٹکٹ یورو ٹرین اپنے ملک سے لے کر جائیں یہ ٹکٹ اور اس کے متعلق مزید معلومات آپ کو امریکن ایکسپریس سے مل سکتی ہیں بیرونے ملک کے عام کو کم خرچ بنانے کے لیے یوت ہوسٹل انٹرنیشنل اور وائی ایم سی اے اور انٹرنیشنل سٹورنٹ آڈنٹی کارڈ آئی ایس آئی سی کی رکنیت حاصل کریں پاسپورٹ اور ویزوں کی فوٹوکاپیاں کرا کر علیدہ فائل میں رکھیں درانے سفر خدا لخواستہ پاسپورٹ گم یا چوری ہونے کی صورت میں آپ کے پاس فوٹوکاپی کی شکل میں ثبوت ہونے ضروری ہیں پاسپورٹ سائز کی دس سے زائد تصویریں آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں مزید ویزوں یا کارڈ بنانے کے لیے یہ تصویریں فوراں دستیاب ہونی چاہیے ویسے بھی پاکستان کے مقابلے میں بیرون ملک تصاویر کافی مہنگی پڑتی ہیں لوٹس لکھنے کے لیے ایک عدد فلسکیپ ڈائری اور کھلے کاغذ اور لفافے ہمراہ رکھیں بیرون ملک یہ اشیاء نہ صرف مہنگی ہیں بلکہ فوری طور پر دستیاب نہیں ہوتی کرنسی بیلٹ یورپین ٹائپ جو لبات سے باہر ہوتی ہے استعمال نہ کریں بلکہ اس کی بجائے پاکستان یا اپنے ملک کی بنی ہوئی بیلٹ جو عام طور پر حجاج کرام استعمال کرتے ہیں اور یہ لباس کے نیچے ہوتی ہے وہ استعمال کرنے کی صورت میں رسک کم ہو جاتا ہے بیرونی ممالک سے واپسی پر دو تین دن پہلے اپنی سیٹ ریکنفرم ضرور کروالیں ورنہ آپ کا پروگرام ڈسٹرب ہو سکتا ہے اپنے استعمال کی ضروری اشیاء اور عدویات اپنے ہاتھ میں مجود چھوٹے بیگ یعنی ہینڈ بیگ میں رکھیں اگر غلطی سے آپ نے انہیں ایسے بیگ میں ڈال دیا جو بک کرایا گیا ہو تو دورانے سفر میں عدویات آپ کی دسترس سے باہر رہیں گی بیرونی ممالک غزہ اور خوراک وہ استعمال کریں جو آپ قبل عظیم کھاتے رہے ہیں جن غزہوں کے بارے میں معلومات نہ ہوں وہ استعمال کرنے سے گریز کریں ڈالر اور سفری ٹریولز چیک وغیرہ کیش کرانے کے وقت ملنے والی رسیدیں حفاظت سے سفری کاغذات کے ہمراہ رکھیں کیونکہ بعض اوقات ان کی ضرورت پیش آ سکتی ہے یہ آپ کے پاس ثبوت ہوگا کہ آپ نے منی لانڈرنگ نہیں کی یعنی آپ نے کسی غیر قانونی طریقے سے رقم حاصل نہیں کی بعض ممالک میں کرنسی قوانین بہت سخت ہوتے ہیں اس لیے اس سلسلہ میں ضرور احتیاط کریں کسی حادثہ یا واقعہ کی صورت میں فوراں اپنے قریبی پاکستانی یا اپنے ملک کے صفارتخانہ یا کانسلٹ کو اطلاع کریں تاکہ آپ جائز سہولتوں سے فائدہ اٹھا سکیں کسی بھی ملک کی مقامی سیاست اور مذہبی معاملات سے دور رہیں کیونکہ یہ دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں بیجا دخل اندازی ہے ایڈز سے یقینی بچاؤں کے لیے غیر ملکی خواتین خصوصاً پیشاور خواتین سے بچیں کیونکہ بیرونی ممالک میں ایڈز کا مرض بہت پھیل چکا ہے ایسی اشیاء کی خریداری نہ کریں جو آپ کو اپنے ملک یا پاکستان میں مل سکتی ہوں بلکہ آپ ایسی اشیاء کی خریداری کریں جو پاکستان یا آپ کے ملک میں میسر نہ ہوں اس سے آپ بار برداری سے بھی بچیں گے اور فضول خرچی بھی نہیں ہوگی غیر ملکی لوگوں کی ضروریات زندگی اور ترجیحات کا مشاہدہ کریں کوشش کریں کہ واپسی پر صرف ایسی چیزیں خریدیں جو آپ کے ملک کے مقابلے میں بہت سستی اور انوکھی ہوں وزن کا خیال رکھیں کہ یہ باعث تکلیف نہ ہو بہتر ہے کہ اپنا ملک چھوڑنے سے پہلے دوسرے ممالک سے خریداری کے مراکز اور خصوصی اشیاء جو وہاں سستی ہوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کر لیں روزانہ اخبار کا متعلق کریں اس سے تازہ ترین صورتحال کا پتا چلتا رہتا ہے اور کافی معلومات حاصل ہوتی ہیں بیرونی ممالک میں عارضی قیام کی صورت میں کپڑے ایسے استعمال کریں جن کوئی استری کی ضرورت نہ ہو ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے آپ کے ملک و قوم پر کوئی حرف آئے یاد رکھیں کہ بیرونی ممالک میں قیام کے دوران آپ اپنے ملک کے بہترین سفیر ہوتے ہیں اپنے ملک سے دوسرے تمام ممالک میں بلکل جائز اور قانونی طریقوں سے جائیں تاکہ غیر ملک سے ڈی پورٹ ہونے یا وہاں معمولی جرم سرزد ہونے سے واپسی پر آپ کو ایف آئی اے یا آپ کے ملک کے امیگریشن حکام کی طرف سے کسی قسم کی پریشانی یا پوچھ بوچھ کا سامنا نہ کرنا پڑے بیرونی ممالک میں قیام کے دوران اپنے پاس درج زیل قوائف تحریری طور پر رکھیں تاکہ آپ کو یا متعلقہ حکام کو روکت ضرورت فوری طور پر دستیاب ہو سکیں نام، ولدیت، گھر کا مکمل پتہ، دفتر دکان یا کام کی جگہ کا مکمل اڈریس موبائل ٹیلی فون نمبر، شنافتی کارڈ نمبر، پاسپورٹ نمبر، نیشنل ٹیکس نمبر، ویزا پر تاریخ تجدید، ڈرائیونگ لسنس نمبر، ٹریولرز چیک نمبرز برائے مہربانی حادثہ کی صورت میں اطلاع دیں نام، پتہ، ٹیلی فون بیرونے ملک سفر کے دوران تھوڑی سی کرنسی، پاسپورٹ اور دیگر سفری دستاویزات اپنے کپڑے یا بیگ کی ایسی جیب میں رکھیں جہاں سے ضرورت پڑھنے پر آسانی سے نکال کر متعلقہ عملے یا افسر کو دکھا سکیں دنیا کے اکثر ممالک کے مصروف ترین ایرپورٹوں پر کئی کئی زبانوں پر عبور رکھنے والے مترجم یا ترجمان تینات ہوتے ہیں اگر کسی کو انگلش یا متعلقہ ملک کی زبان نہ آتی ہو تو امیگریشن والے ترجمان کو بھی بلا لیتے ہیں لیکن ایسا صرف ان کیسوں میں کیا جاتا ہے جن کیسوں میں انہیں کسی مسافر کے پاسپورٹ یا ویزا کے جالی ہونے کے بارے میں شعبہ ہو اور امیگریشن والے پوری طرح انکوائری کرنا چاہتے ہوں اس بات کا ہر ملک اور قوم کو پورا پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ملک میں داخل ہونے والے مسافروں کی جس طرح سے مناسب سمجھیں دیکھ بال کریں یورپ میں ہوائی جہازوں کے ٹکٹوں پر بھی ایسی ہی سیل لگتی ہے جیسی ہمارے ہاں کپڑوں پر سیل لگتی ہے کوشش کریں کہ ریٹرن ٹکٹ بنوالیں تاکہ کسی بھی ملک کی امیگریشن آپ کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں کیونکہ ریٹرن ٹکٹ سے کم از کم یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ مسافر واپس جانے کا ارادہ رکھتا ہے یورپ کے تقریباً تمام مالک ائرپورٹ پر ایسی جدید ترین کمپیوٹرائزڈ اور پاسپورٹ کی ریڈنگ کرنے والی مقصود مشینیں نصب ہیں جو پاسپورٹ پر کی گئی کسی بھی قسم کی تبدیلی یا تبدیل شدہ تصویروں کی نشاندہ ہی کر دیتی ہیں غیر ممالک ائرپورٹوں پر لواہکین اور عزیز و اکارو بولڈنگ کارڈ حاصل کرنے تک متعلقہ مسافر کے ساتھ رہ سکتے ہیں جبکہ پاکستانی ائرپورٹ پر ایسا نہیں ہوتا امیگریشن کاؤنٹر پر پر شکون انداز میں آرام سے اپنی باری کے لیے لائن میں کھڑے ہو جائیں اور اپنی باری آنے پر متعلقہ امیگریشن کے پلیس افسر یا ڈیوٹی پر تائنات عملہ کو مسکرا کر سلام کریں امیگریشن افسر کو اپنا پاسپورٹ بولڈنگ کارڈ اور ٹکٹ وغیرہ عدب سے اعتماد کے ساتھ پیش کریں امیگریشن افسر کے ساتھ بحث بازی یا غیر ضروری باتوں سے اجتناب کریں سیرو سیاحت ایسا شوق ہے جسے کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا سیرو سیاحت کرنے والے لوگ اپنے کاروبار عزیز و اکارب اور دیگر مصرفیات ترک کر کے غیر ملک میں صرف اپنے ذوق کی تسکین کے لیے باری رکوم خرچ کر کے جاتے ہیں سیاحت نہ صرف دیگر ممالک کی خوبصورت جگہیں اور مقامات پہاڑ وادیاں جرنے تہذیب و ثقافت یا دیگر اقوام کے رہن سہن دیکھنے کے دل دادا ہوتے ہیں بلکہ وہ ایک طرح سے محبت کے سفیر کا کردار بھی ادا کرتے ہیں وہ جس ملک میں بھی جائیں وہاں کی حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ پوری طرح ان سیاہوں کی دیکھ بال کرے اور ان کے آرام و آسائش کا ہر ممکن حد تک خیال رکھے سیاہوں کو درانے سیاحت کئی حقائق جدترازیوں اور مختلف قسم کے کرداروں اور معلومات سے واسطہ پڑتا ہے اس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ سویزر لینڈ کے پانچ فرانگ کے سکے پر جو الفاظ گندہ ہیں ان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا یقینا ہم میں سے بے شمار افراد کو اس بات کا علم نہیں یہ بات بھی ہمیں سیر و سیاحت کے شوقین لوگوں سے ہی پتا چلی ہے موسیقی